تو جب تک کہ ہماری قوم کے اندر سیکریفائز کا جذبہ خیرخواہی کا جذبہ بھلائی کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا ہم اپنی قوم کو ترقی کی شارعہ پر گامزر نہیں کر سکتے اب آئیے ایک سوال آپ کے ذہن میں ابر سکتا ہے کہ ہر آدمی میں تو یہ جذبہ نہیں آ سکتا ہر آدمی تو اس کام کے لئے تیار نہیں ہو سکتا قربان جائیے میرے قریم کی عظمت پر ضروری نہیں کہ پوری قوم بیدار ہو جائے اور آپ انقلاب لائیں کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندے کے ذریعے بھی پوری قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اسی بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا نے انقلاب پیدا کیا پوری دنیا میں بریلی کو ایک مقام اسی ہندوستان کے سرزمین پر خواہ جائے آزم تشریف لائے انہوں نے انقلاب پیدا کیا بغداد کی سرزمین پر غوثِ آزم تشریف لائے انہوں نے انقلاب پیدا کیا تو آپ اگر انقلاب کو دیکھیں گے تو کبھی ایک بے غرض بندہ فرشگیتی پر قوم کو مل جائے تو اسی ایک بندے کے عوض کے اندر معاشرے میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اسی لئے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا فرما دیجئے غور سے سنیے گا رب نے فرمایا حضور سے کیا آپ کہہ دیں کیا انما اعزکم بواحدہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمایا انما اعزکم بواحدہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں وہ ایک نصیحت کیا ہے ان تقوموا للہ مثنا وفرادا سمت تفک کروں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے ایک یا دو پھر غور کرو پتا چلا کبھی ایک کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے کامیابی آتا فرماتا ہے اور کامرانی آتا فرماتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا دیکھیں تاریخ میں اس طریقے کہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو انڈیویزل طور پر کھڑے ہوئے اور قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا اور ان کے دھارے کو غلط راستے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف موڑ دیا آئیے اب میں آپ کو سمجھاؤں انقلاب کا پہلا طریقہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریفائز کا کہ اپنی اپنے فائدے کی طرف توجہ مددھو لوگوں کو فائدہ اور لوگوں سے فائدے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپ پرٹیکولر مسلم کے لئے نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للمؤمنین فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے عالم کے لئے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قوم نے اقتصاب فیض کیا فائدہ اٹھایا اور ہر ایک کو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بے پناہ فائدہ پہنچایا تک موسیقی